اسلام علیکم دوستو بھائیو کیا حالیں ٹھیک ہیں طبیعہ سے اچھی ہے مزاج ٹھیک ہیں میں امید کرتا ہوں اللہ پاک کے فضل سے کرم سے آپ سب بھائی ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے حفیت سے ہوں گے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو خوش اور خوشحال رکھے جہاں بھی رہو خوش رہو جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے ظالم کی ظلم سے حاسدین کی حسد سے آپ سب لوگوں کو اور ہم کو بھی محفوظ فرمائے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں بھائیو ہمارا یوٹیوب چینل ایمان کی اصلا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو آپ سے روکیسٹ ہے کہ ایمان کی اصلا ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بلے کنگھنڈی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والے ایمان افروز ویڈیو آپ تک قرآن کریم کی تلاوت اور علماء کرام کے بیانات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق احادیث آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اگر آپ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ چلتے ہیں آج کے موضوع پر ہم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی اصلاح یوٹیوب چینل ہم آپ آج آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک ایسی چیز ہم آپ کو بتائیں گے جو آپ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعا مانگ کر وہ پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اپنی زندگی اپنی زندگی جو ہے زندگی کے اندر جتنی بھی تکالیف آتی ہیں انسان کو اور جتنی بھی دکھ آتے ہیں وہ اپنے ہی گلتیوں سے آتے ہیں اپنے ہی کتاہیوں سے آتے ہیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا بہترین فارمولا اور ایک ایسی بہترین دعا بتانے جا رہا ہوں جو آپ پڑھو گے انشاءاللہ 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 آپ سبھی مرضوں سے سبھی تکلیفوں سے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ رکھے گا اور ہر شیطان کے شر سے ظالم کی ظلم سے حاسدین کی حسد سے ہر چیز سے آپ محفوظ رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکریب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بھی لیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے گا آپ کو ہم بتاتے ہیں وہ طریقہ جن سے انسان محفوظ رہ جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان کو ہر آن ہر گھڑی پاک و صاف حالت میں رہنا چاہیے اس کے علاوہ انسان باوزوں کی حالت میں رہے تو سب سے پہلے انسان اگر کہیں بھی ہو جنگل میں ہو اگر کہیں مشکلات میں ہو کسی بھی جگہ پر موجود ہو جہاں انسان کو کوئی تکلیف ہو کوئی انسان کو ضرر ہو اور انسان پرشان ہو اس پرشانی کے علم انسان کو کیا کرنا چاہیے جی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ایمان کی اصلاح کو سبسکریب اور ساتھ میں دیئے گے بھی لیکن گھنٹی کو ضرور دبا دیجئے تاں کہ ہر ایمان افروز ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ہم شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے نام سے جو نہایت مہربان ہے ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اچھا سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی تکلیف ہو کہیں بھی ہو آپ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو آپ کو تکلیف ہو اور وہاں آپ کا کوئی مددگار نہ ہو تو وہاں ایک ایسی ہستی مددگار ہوتی ہے جو تمام کینات کو تمام انسانیت کو تھامنے والی اور تمام انسانیت کو بنانے والی تمام انسانیت کا مالک خالق رازق وہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ آتل کرسی پڑھ لیجئے اللہ لا الہ الا ہوں الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا بابنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء واسع قرسی سماوات والارض وَلَا يَعُدُهُ حِفْضُهُمَا کسی ظالم کا حاسد کا کوئی بھی کسی بھی قسم قسم کا آپ کو ڈر ہے تو آپ کہیں جنگل میں ہو کہیں ویرانے میں ہو آپ کو ڈر لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو تقلیف پہنچانے کا دشمن کا ڈر ہے تو آپ یہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے آتل کرسی جو کہ میں نے آپ کو سنئیے اور پڑھئے آپ یہ یاد کر لیجئے گا انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے گا جی شکریہ السلام امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ پاک ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام